السلام علیکم and good morning students of class 4 today we are starting our new chapter The Snare that is on page number 16 in your book it's a very great poem it's a very excellent poem that is written by James Stephen آج ہمیں نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے The Snare Snare کیا ہوتا ایک trap ہوتا ہے جہاں سے جنگلی جانور گزرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جانور بھی گزرتے ہیں اور وہ اس جال کے اندر اس ٹریپ کے اندر پھس جاتے ہیں اور لوگ ان کو پکڑنے کے لیے ہی وہاں پر یہ ٹریپ لگاتے ہیں یہ سنیئر لگاتے ہیں جو آپ کو اس اسفیر کے اندر بھی نظر آ رہا ہے جہاں پر ایک پیڑ جو ہوتا ہے ان کا ایک دائرے میں آکے بن جاتا ہے کچھ کانٹے کے بھی ہوتے ہیں کچھ رسی سے ہی بنے ہوتے ہیں تو یہ کہہ راتے ہیں ٹریپ سنیئر تو یہ ایک پویم ہے ایک نظم ہے جو لکھی ہے جیئیمز سٹیفن نے جیئیمز سٹیفن کون تھے یہ ایٹین ایٹی میں پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین ففٹی میں ان کی دیتوئی تھی یہ آئرلنڈ کے رہنے والے تھے آئرش نوبلس تھے اور پویٹ تھے شاعر تھے ان کا سب سے بڑا کام جو تھا جتنی پرانی پرانی نظمیں تھیں جو بہت پرانی ہو چکی تھی ان سب کو انہوں نے دوبارہ سے لکھا اور ایک نئے انداز میں پیش کیا آئرلنڈ کا جو کلچر تھا انہوں نے اس کو یہاں پر ظاہر کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی تھی اور جو فوک ٹیلز ہوتی ہیں فیبلز ہوتے ہیں یعنی کیسی داستان ہوتی ہیں ایسی ایسی کہانی ہوتی ہیں جو فرضی ہوتی ہیں حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ریل میں وہ فرضی ہوتی ہیں تو وہ کہلاتی ہیں فیبلز سٹوریز جیسے جیسے کہ خرگوش اور کچھوا جس کے اندر مورل لیسنز ہوتی ہیں جیسے کہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں یہ سب کہلاتی ہیں فیبلز سٹوری میٹس کہلاتی ہیں تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے ایک نئی شکل دی اور اپنے اپنے شاعری میں اس کو لکھا تو یہ ایک نظم خرگوش کی ہے اور ایک بچہ ہے جو خرگوش کو ڈھونڈ رہا ہے کیوں ڈھونڈ رہا ہے وہ خرگوش کو آئیے پڑھتے ہیں یہ آپ کے پیج نمبر سکسٹی پہ ہیں مجھے اچانک ایک چیخ کی آواز آئی خرگوش کیسی ٹرائپ میں پھز گیا ہے مجھے دوبارہ اس کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چیخ کہاں سے رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے وہ چیخ رہا ہے وہ بولا رہا ہے وہ پھکار رہا ہے مدد کے لیے کیونکہ آپ کو پتے ہیں جب کوئی جانور چیختا ہے یا کوئی بچہ چیختا ہے تو دوسرے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا کوئی ہر چیز جو ہے سہم گئی ہے اس نے اپنے چہرے کو سکیڑ لیا ہے جیسے کہ اس نے اپنا ناک سکیڑ چھوٹی کر لیا ہے اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر لیا ہے اور وہ دوبارہ سے مدد کے لیے پکار رہا ہے لیکن مجھے وہ جگہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے پکار رہا ہے وہ کدھر ہے لیکن مجھے وہ جگہ ابھی تک نہیں ملی اس کا پیر کہاں پر بھسائے کہ اس ٹرپ میں بھسائے اب دیکھیں اس نے یہاں پر خرگوش کا نام بھی لگ دیا ہے کہ وہ چھوٹے وہ چھوٹے خرگوش میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن تم مجھے نہیں مل رہے میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں لیکن تم مجھے نہیں مل رہے کہ میں تمہیں آ کر بچا لوں یا تمہیں اس سنیر سے اس ٹرپ سے تمہیں آسات کر دوں جہاں تم فس گئے ہو تم بلا رہے ہو تم چیخ رہے ہو تم مدد کے لیے بلا رہے ہو پکار رہے ہو لیکن میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈتا جا رہا ہوں لیکن تم مجھے نہیں ملے کہ تمہارا پیر کہاں پر فسا ہوا ہے تم نے اتنا سب کو ڈرہا دیا ہے کہ سب سہم گئے ہیں تمہارا چیخ کی آواز مجھے بار بار آ رہی ہے تمہارا رونے کی آواز مجھے تمہارا درد بری آواز آ رہی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تم کہاں سے بول رہے ہو میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن تم مجھے نہیں مل رہے تو یہ ہے سنیر یہاں پر آپ کی پویم ختم ہو گئی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے کوشنا سے سٹارٹ کریں گے اور آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے آرڈیو کے اندر ہم نیکسٹ کام کریں گے اس کال سو جیک کرو ہی ارساف تھنگ کریں